جو اس دنیا میں حق پر مرنی الہی نظام خائم کرے گا اور انسانیت کو ظلم و جور خبر الحال سے نجات دلائے گا وہ مسئلہ عظم حضرت ایمان عبنیتی علیہ السلام ہے آپ کے والد کا نام حضرت ایمان عسن آسکری علیہ السلام ہے اور والدہ کا نام نرجس خادم ہے آبا اسلام جب پیدا ہوئے اس وقت آبا اسلام پر ایک ظالمہ جانے بادشاہ موتار علیہ اللہ کی حکومت تھا وہ گھاندان رسالت کا عزلی دشمن تھا اسی لئے آپ گیر میں جلے گئے مسلمان کا تعریف آپ کو نائبین کے ذریعے رہا مسلمان کے مسائل کو آپ نائبین کے ذریعے حل کرتے ستر سا کے پہ جب حکمِ علائی کے مطابق آپ گیر میں چلے گئے اور نائبین کا سلسلہ کو ختم کر دیا گیا آپ تب ہی قیام کریں کہ جب حکمِ خدا ہوگا آپ حکمِ خدا کے ممتصر ہیں آپ دنیا میں اسی طرح لوگوں کی رینمائی کرتے ہیں جس طرح ایک امام موجود ہو کر کرتا ہے آپ کی مسائل ایک سورج کے مانند ہے جو بادروں میں چھوٹ جاتا ہے لیکن زمین کو اپنی تابنائے اور زندگی بکش دیتا ہے آپ دنیا میں ہمارے درمیات آتے جاتے ہیں لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں لیکن آپ کو ہم نہیں پہچان سکتے ہیں سور امام کے بارے میں اور مجھت امام کے بارے میں قرآنی ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہوگی ہیں ہزار علمہ وفاقہ نے آپ کے متعلق ہزار ہر قتب لکھی لیں اور ہزار علمہ نے آپ کے ساتھ ملاقات بھی لیں جس طرح حضرت عیسیٰ بہوک میں خودہ سندھائے اور حضرت خضر بہوک میں خودہ سندھائے اسی طرح آپ بھی ہمارے درمیات زندہ جاوید ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زہور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اگر دنیا کا پورا زمانہ ختم ہو جائے گا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا اللہ تعالیٰ اس روز کو اتنا بڑھا دے گا کہ میرے احمد میں سے ایک شاکس ایمان مہدی علیہ السلام کو زہور بیجے گا اس کا نام میرے جیسا مانومت ہوگا وہ زمین کو اسی طرح عادل و انسان سے بڑھ دے گا جس طرح وہ زمین مسلم سے بڑھی ہوئے ہمیں اس عزیر انسانیت کے ملتظر میں ہر وقت ہر لمحہ نیار رہے میں ہوگا آؤ ہم سب ملکر دعا کرے پروردے گارا دنیا زمین مسلم سے بڑھی ہوئے وقت آگیا ہے تو اپنی حجت امام مہدی علیہ السلام کو جلی چوک کرنا آمین یا رب اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی 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 اللہ حمد